ڈاکٹر مرس مریض پریشان سرکاری اسپتالوں میں نہیں ملتی ہے دوا مریض باہر سے دوا خریدنے کو ہو جا رہے ہیں مجبور سامودائک سواس سے کندر وکرم جوت کے ڈاکٹر پیسے کے لالج میں اپنے آواز پر ہی کرتے ہیں میڈیکولیکل اور مریض کو بھی آواز پر ہی دیکھتے ہیں سواس سے میکمہ کے بڑے عدیقاری جانتے ہوئے بھی نہیں کرتے ہیں کارواہی کیونکہ ڈاکٹروں کی پہنچ ستہ کے گلیاروں تک ہیں جنپت کے گرامن شیطروں میں بنے سرکاری اسپتالوں کا برا حال ہے زیادہ در اسپتالوں میں نہ تو ڈاکٹر ہے اور نہیں دوائیاں ہیں جس کی وجہ سے گریبوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سامودائک سواس سے کندر حریہ وکرم جوت میں ڈاکٹر مریضوں کو باہر سے دوا لکھ رہے ہیں ایک دو دوا اسپتال سے دی جاتی اور مہنگی دوا ایک کمیشن کے چکر میں باہر سے لکھی جاتی ہے گری مریض باہر سے مہنگی دوا کھریدنے کو مجبور ہے گرامن شیطروں کے زیادہ تر اسپتالوں میں انٹی ریبز انجیکشن تک نہیں اپلد ہے دور دراز کے لوگوں کو جلہ اسپتال میں انجیکشن لگوانے کے لیے جانا پڑتا ہے کس سرکاری اسپتال کے ڈاکٹر اپنے گھر پر پیسہ لے کر مریضوں کو دیکھتے ہیں جبکہ اسپتالوں میں ساری سوندائے موجود ہیں سامودائک سواس سے کیندرہ وکرم جوت میں ڈینٹل ویبھا کی مشین جنگ کھا رہی ہے اسپتال پرساشن کے لاپروائی کی وجہ سے مشین پوری طرح سے خراب پڑی ہوئی ہے اسپتال کے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ مشین کام کرنے لائک نہیں ہے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ ابھی تک ان کو مشین ریسیو نہیں کرائی گئی ہے جس کی وجہ سے کام نہیں ہو پا رہا ہے چھا سوک ہے یہ ہاتھ پر پیراہ یہ ہاتھ پر پیراہ یہ ہاتھ پر پیراہ یہی سوکتالی ہے ہماری بیٹھ میں لکھتا ہے ہماری دیکھو کہاں گھریاں دکھا ہوا تو یہ ہماری بیٹھ میں لکھتا ہے پانچ دن کے چار سو پانچ سو ستیس روپیا اپلک ددوائیں لکھی آتی ہیں جو کچھ تھوڑی بہت اگر نہیں ہوں گی مریخ کے کارے پہ باہر پہ لکھ دی جاتی ہوں گی آواز پہ ڈاٹے نہیں کرنا ہے آواز پہ اور کل ستھکاری کارگراموں کے لیے تیاری لیگل کرنا ہے تو اور کہاں کریں ملا ہے آواز میں اور بھی ڈاٹنوں نے ویٹھے ہوئے ہیں